اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل وومن زون اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں پنجابی مسالے چنے کی ریسپی جس کے لیے میں نے یہاں پہ 250 گرامز چنے لے لیے ہیں اور اسے میں نے بھگو دیا ہے بھگو دیا تھا چار سے چھے گھنٹے کے لیے تو یہ اب اچھی طرح سے بھگ چکے ہیں سوک ہو چکے ہیں تو ہم اسے بوائل کر لیں گے اور میں اس میں صرف پانی اور نمک ایٹ کروں گی بوائل کرتے وقت اور جب تک ہمارے چنے بوائل ہو رہے ہیں ہم کچھ مسالے لے لیتے ہیں جس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے 1 ٹی سپون بلیک سالٹ اور 1 ٹی سپون آمچور پاوڈر 1 ٹی سپون یہاں پہ میں نے لیا ہے دھنیا پاوڈر اور 1 ٹی سپون ہی یہاں پہ میں نے ریڈ چیلی پاوڈر لے لیا ہے یہ کشمیری لال میچ ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے لے لیا ہے گرم مسالہ پاوڈر اور ساتھ میں ہی میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون اور بلیک پیپر پاوڈر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور یہاں پہ میں نے کچھ سوکے مسالے دردرہ کوٹ لیا تھا جس میں میں نے لیا تھا دھنیا سونک اور زیرا اور یہ 1 ٹی سپون لیا تھا میں نے اور اسے بھون کر میں نے اسے دردرہ کوٹ لیا تھا یہ بھی ہم مسالوں کے ساتھ میں ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارا ڈرائی مسالوں کا مکشر جو ہے وہ ریڈی ہے اور ساتھ میں ہی ہم لیں گے یہاں پہ گرین چیلی فور لیا ہے میں نے یہاں پہ اور بڑی ساس کی گارلک لے لیں گے یہ بھی فور ہے زیرا 1 ٹی سپون لیں گے اور کسوری میتھی جو ہے وہ ہم لیں گے 1 ٹی سپون اور ایک آلو کے اس طرح سے میں نے پیل آؤٹ کر کے کتلوں میں کٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ ہماری چنے جو ہے وہ اچھی طرح سے بوائل ہو چکے ہیں بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں یہ تو اب ہمیں ایک کڑھائی میں لے لیں گے آئل اور سب سے پہلے جو ہم نے آلو کے کتلے کٹ کے رکھیں سلائسز اسے فرائے کر لیں گے ہمیں یہ میڈیم فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے تاکہ فرائے ہوتے ہوتے ہمارے آلو بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں یہاں پہ ہمارے آلو جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں تو ہم اسے نکال لیں گے الگ پلیٹ میں اور اب میں اس میں فرائے کروں گی یہ گرین چلی جسے میں نے اس طرح سے کٹس لگا لیا ہے اور اسے بھی ہم لو فلیم پہ ہی فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے اور جیلے بھی نہیں تو یہ دیکھئے ہماری چلیز بھی جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو چکی ہے تو اسے بھی ہم نکال لیں گے کڑھائی میں سے اب میں کڑھائی کا آئل جو ہے وہ تھوڑا سا کم کروں گی اور جو ہم نے سوکھے مسالے بنایا تھے اس کے اندر میں نے وان ٹی سپون چلی فلیکس بھی ایٹ کر دیا ہے اور یہ سارے مسالے ہم جو بوائل ہوئے چنے ہیں اس میں ایٹ کر لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب آپ مسالے اس کے اندر مکس کریں تو جو ہمارے چنے ہیں وہ اچھے خاصے گرم ہونے چاہیے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ہماری جو چنے ہیں وہ اچھی طرح سے مسالوں میں کوٹ ہو جائیں اور اب میں اس پہ رکھ رہی ہوں ہمارے فرائے کی ہوئے آلو اور چیلیز اور اب ہم اس کے لئے تیار کریں گے بگار تو کڑھائی میں جو میں نے آئل رکھا ہے اس میں میں ایٹ کروں گی گارلک کے سلائسز اور ساتھ میں ہی زیرہ اور کسوری میں تھی اور یہ بگار جو ہے ہم گرم گرم ہی چنوں پہ ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہمارے مسالے دار چنے جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی تیار بن کے ہو چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کے ساتھ میں سرف کریں گے ایک رائتہ جس کے لئے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے کرڑ دہی آپ کو جتنا رائتہ بنانا ہے اس حساب سے آپ دہی لیجئے یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل اسپون لے لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون شکر یہ پیسی ہوئی شکر میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا رائتہ جو ہے تھوڑا لیکویٹی ہو جائے اور میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا سوکھا مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا اور اس کے فائنل ٹچ دینے کے لیے تو یہاں پہ ہماری ریسپی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگر پہلی بار آپ میرے چینل پہ وزیٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب بٹن کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ